السلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو فیزا ویس لائف ٹائریز آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو آج کے ولوگ میں میں آپ لوگوں کو ساتھ گروشری ہال شیئر کر رہی ہوں تو چلیں ولوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹوٹ پیس میں لے کر آئی ہوں جی سنسو ڈائن کمپلیٹ پروٹیکشن ویسے تو ہم لوگ ریپڈ لے کر آتے ہیں لیکن اس دفعہ میں کمپلیٹ پروٹیکشن لے کر آئی ہوں کمپلیٹ پروٹیکشن پلس تو دیکھیں گے کہ یہ کیسا ہے اور سوپ میں میں لے کر آئی ہوں پاملیو کے دو سٹینلیس ٹیل لے کر آئی ہوں سکرب برتن دھونے کے لیے سکوچ برائٹ کا اور لیمن میکس لیکوڈ لے کر آئی ہوں پاؤچ میں اور سکوچ برائٹ کے تین سپنچ لے کر آئی ہوں کچن کی کلیننگ کے لیے اور بوٹل تھی میرے پاس تو میں نے کہا لیمن میکس کا پاؤچ ہی لے جاتی ہوں اپنے لے لے کر آئی ہوں جی سن سلک ہیر فال کیونکہ میرے بال جو ہیں وہ کافی خراب ہو گئے ہیں اور کافی ہیر فال ہو رہا ہے تو اس وجہ سے میں نے کہا یہ ٹرائے کرتی ہوں کلیئر مین لے کر آئی ہوں ہزبنڈ کے لیے لائٹر لے کر آئی ہوں اچھا ویسے جو میرا سٹوو ہے نا وہ آٹومیٹک ہے اس میں مطلب لائٹر کی ضرورت نہیں بڑھتی لیکن سم ٹائم پراملوم کرتا ہے تو صبح صبح ناشتے کے ٹائم پر تھوڑی سی جلدی ہوتی ہے تو پھر میں نکال لے لیتے ہیں روز پیٹل ہے ہارپک ہے جی واش روم کی کلیننگ کے لیے زیادہ تر میں ہارپک ہی یوز کرتی ہوں اور کبھی کبھی میں ڈوم ایکس لے آتی ہوں تو یہ ہے جی واش روم کی چیزیں اور کلیننگ کی چیزیں اب نیکسٹ ہے جی برگر بند کے لیے میں لے کر آئی تھی ایڈمز کی برگر کی چیز سلائس چیز ہے یہ اور یہ برگر میں یوز ہوتی ہے اور اس میں ایک پیکٹ میں ٹین سلائس ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی چیز سلائس ہے یہ ایڈمز کی ہی میں چیز ہمیشہ لے کر آتی ہوں چیڈر ہو موزرائلہ ہو اس زفر میں نے برگر والی لے کر آئی ہوں کنور کیوب لے کر آئی ہوں بلو بینڈ بٹر تپال دانے دار تی ہے فروٹ کوکٹیل ایک ہی لے کر آئی ہوں اسم گول کشری والوں کا اور اورپرز کی کریم ہے اور اورپرز کے ملک لے کر آئی ہوں ابھی میں کارٹن بھی منگ وہوں گی لیکن ابھی کچھ فیل وقت میں لے آئی تھی کھیل لے کر آئی ہوں جی لزیزہ کی اور شان کا شاہی سندھی بریانی مسالہ ہے سپیکڈیز ہیں برگر بند ہیں اور کیوری ایسنس لے کر آئی ہوں اور ساتھ میں ونیلہ ایسنس جو بیکنگ میں یوز ہوتا ہے کیوری ایسنس آپ میٹھی چیزوں میں زردے یا متنجن میں یوز کر سکتے ہیں براؤن بریڈ بھی لے کر آئی ہوں تو میرا ونیلہ ایسنس جو ہے وہ ختم ہوا ہوا تھا سردیاں آ رہی ہیں تو کافی تو لازمی ہی ہم لوگ پیتے ہیں اور کافی کی ریسی بھی میں آپ لوگ سے شیئر کرتی رہتی ہوں ایکسٹر ورژن آلیو آئل ہے فرسٹ کول کمپریس ہے فرسٹ کول کمپریس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلی بار جو بیچ کو ایکسٹریکٹ کر کے جو آئل نکالا جاتا ہے وہ تو آپ آلیو آل جب بھی لیں فرسٹ کول کمپریس لیں آلیوز لے کر آئی ہوں سلائس بلیک میں اچھا میں آپ کو بتا رہی تھی آلیو آئل کا تو جو بیچ فرسٹ کمپریس ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے لیکن جو کمپریسٹ ہوئے بار بار ان سے جو آئل ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا لیکن جو فرسٹ ٹائم ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے وہ سب سے اچھا ہوتا ہے بلیک پیپر لے کر آئی ہوں جمبو اوٹس لے کر آئی ہوں یہ ہول اوٹس ہیں رول اوٹس کی طرح کہ یہ ہیں انسٹنٹ نہیں ہے یہ رول ہے اور ان کو پکانے میں تھوڑا سا ٹائم انسٹنٹ سے زیادہ لگتا ہے آپ اس کو پانی میں بھی بکا سکتے ہیں دودھ میں بھی بکا سکتے ہیں تو یہ میں سیکنڈ آپشن لے کر آئی ہوں ویسے تو براؤن بریڈ اور انڈا میں کھاتی ہوں لیکن جب میرا کبھی دل نہیں کرتا تو پھر میں اوٹس لے لیتی ہوں دالوں میں یہ والی دال لے کر آئی ہوں لوبیا لے کر آئی ہوں کالے چنے لے کر آئی ہوں چنے کی دال لے کر آئی ہوں اور اس سے پہلے جو پیکٹ تھا وہ سوجی تھا تھا ہلوے کے لیے شکر کیونکہ والی شگر میں بہت کام صرف میٹھے میں یوز کرتی ہوں آئل کے دو پیکٹ لے کر آئی ہوں اور یہ میرے میئرنگ کپس جو ہیں وہ ایک مس پلیس ہو گیا تھا تو اس پر میں کلپ فالا لے کر آئی ہوں یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر یہ مس پلیس نہیں ہوتے اس میں سے ایک بھی گم جائے نا تو پھر آپ کی جو بیکنگ ہوتی ہے وہ تھوڑا اسی مشکل ہو جاتی ہے تو بیکنگ کے لیے میئرنگ کپس اور میئرنگ سپون ہونا بہت ضروری ہے اور میں لے کر آئی ہوں جو سپین موپ زڈیلو کمپنی کا یہ ویڈیو بلکل بھی سپونسر نہیں ہے اس کا پہلے میں فلور کلیننگ کے لیے برش لے کر آئی تھی وہ بھی کافی اچھا تھا اور اب میں سپین موپ لے کر آئی ہوں اور تاکہ موپنگ جو ہے وہ آسان ہو جائے اس میں دو طرح کے ہوتے ہیں ایک پلاسٹک کے سپین کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک سٹینلس ٹیل کے ہوتا ہے تو یہ ساتھ میں دو اس کے مائکرو فیبرک دیا جاتا ہے اور اس کی پرائیز ہے 2750 یعنی 2750 کا ہے یہ اور یہ کافی اچھا ہے پلاسٹک بکٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور سپین WELLY جو ہے وہ پلاسٹک کے ساتھ بھی ہوتا اور سٹیل کے ساتھ بھی جو سٹیل والا ہوتا ہے وہ 2750 کا ہے اور جو پلاسٹک والا ہوتا ہے وہ 2300 سے 2400 تک مل جائے گا یہ میں کیش ان کیری سے لے کر آئی ہوں خود سے یہ ویسے اون لائن دراز پہ بھی ہے لیکن میں ایسی چیزیں دراز سے اس لیے نہیں لیتی کیونکہ ڈیلیورنگ کے ٹائم پہ نا یہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو پلاسٹک ہے تو ٹوٹ سکتی ہے تو اس لیے پھر ایسی چیزیں انسان کو خود ہی جا کے لینی چاہیے اور اچھے طریقے سے میں نے اس کا پلاسٹک چیک کیا تھا اور کافی اچھا اور سٹرونگ پلاسٹک تھا اور اس کو میں نے سارا ان کو کہا تھا کہ مجھے اب چلا کے دکھائیں صحیح طریقے سے تو پھر میں نے یہ لیا تھا چلیں جی اب اس کو ان بوکس کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے اس کا ہیڈ ہے اور ایک اور ایک تو اس کے ساتھ مایکرو فیبرک موپ اٹیچ ہے لیکن ایک انہوں نے سپیر میں دیا ہوئے جب یہ خراب ہو جا تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بکٹ ہے اور بکٹ کو آپ ایزی لی کیری کر سکتے ہیں اور اس کے بہت اچھے ویلز ہیں ابھی میں آپ کو ڈیٹیل میں اس کا ان بوکسنگ دکھاؤں گی ایک ایک چیز دکھاؤں گی اگر آپ موپنگ کو آسان بنانا چاہتے ہیں تو ون ٹائم انویسمنٹ ہے آپ لے لیں آپ اس سے موپ کیا کریں آپ کا موپ بھی بہت آسانی سے ہوگا اور بار بار آپ کو واش روم میں جا کے یا کوئی بھی جہاں پہ ٹیاب ہوتا ہے وہاں پہ جا جا کے موپ بار بار واش نہیں کرنا پڑے گا ایک ہی بکٹ میں آپ مکسچر بنائیں اور ساتھ ساتھ لے کے جس جس روم میں آپ نے جانا ہے جس جگہ موپ کرنا ہے تو ایزی لی آپ اس کو موپ کر لیں گے اور اس کا سپن کی وجہ سے آپ کو ہاتھ بھی آپ کے گندے نہیں ہوں گے یہ روڈ ہے اور اوپر کا ہینڈل ہے اس کو ہم اس طرح سے اٹیچ کریں گے اور اس میں ایک کلپ دیا ہوا ہے سب سے پہلے میں اس کے ہیٹ کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دوں گی اور جو اس کی ایکسیسریز ہیں وہ اون لائن مل جاتی ہیں دراز پہ بھی مل جاتی ہیں اگر خراب ہو جائے تو آپ نہیں لے سکتے آپ کو سارا موپ دوبارہ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کی ایک ایک اٹیچمنٹ جو ہے وہ اون لائن ایزی لی اویلیبل ہے تو اس طریقے سے ہم اس کو اٹیچ کر دیں گے اور یہ کلپ ہم اوپن کریں گے اور اس کے بعد یہ روٹیٹ ہوگا 360 سپن کرے گا اس طریقے سے تو یہ اس کی ساری فنکشنیلٹی ہے اور ابھی میں آپ کو اس کا ڈیمو بھی دکھاؤں گی تو یہاں پر جی میں نے پانی ڈال دیا ہے جی بکٹ میں اور اب میں اس میں ایک کپ سرفیس کلینر ایک کی اٹ کروں گی اور اس کے بعد ثوڑا سا سرف اٹ کروں گی اور اچھے سے ہم اس کو کریں گی اور پھر میں آپ موپ کر کے آپ کو دکھاؤںido اور اس کو لینے کے بعد موپنگ بہت آسان ہو جاتی ہے اور بہت مزے سے آپ اپنے گھر کی کلیننگ خود سے کر سکتے ہیں اور یہ کافی ہینڈی بھی ہے اور کافی اچھا بھی ہے اور اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے پلاسٹک کی کوالٹی بھی اچھی ہے اور جو سٹیل مٹیریل ہے اس کی کوالٹی بھی اچھی ہے اور بکٹ کا بھی سائز اچھا ہے اس میں آپ کافی سارا پانی آپ ڈال سکتے ہیں اور جو بھی آپ سرفیس کلینر یوز کرتے ہیں اور اگر نئی بھی یوز کرتے تو آپ آسانی سے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اب ہے جی رات کا ٹائم اور رات میں ہم لوگوں نے کھانا باہر سے منگوایا تھا ہزبن میرے لے کر آئے تھے جی مندی اور وہی میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں گرم گرم ہے تو ہم نے کہا بھی اس کو کھا لیتے ہیں ساتھ میں مندی رائس ہیں چکن مندی ویڈ رائس اور گرین چٹنی تھی اور ایک ٹیماتر کی چٹنی تھی اچھی تھی اور پریزنٹیشن اس کی مجھے بہت اچھی لگی تھی اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا تھا اور ساتھ میں ویڈیٹیبلز بیگ ڈیلڈ ہیں اس میں یہ ہیں جی چٹنی اور ریڈ سوس ای ہوپ آپ کو میرا آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا اور کمنٹ کر کے آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میرا ولوگ کیسا لگا جو میں آپ لوگوں کے ساتھ انبوکسنگ پروڈکٹس کی شیئر کرتی ہوں وہ آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے اور کس صحیح کے کے ولوگ آپ لوگ فیوچر میں دیکھنا چاہتے ہیں and don't forget to subscribe my channel اللہ حافظ